کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر جب رہتا ہے تو اسے اس انوائرمنٹ سے کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنی باڈی میں لانی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو کہ اسے اپنی باڈی سے نکالنی ہوتی ہیں جو سیمپل سلیفنگ اورگینزمز ہوتے ہیں ان کے لئے کام بڑا سان ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سیلس کے اور انوائرمنٹ کے درمیان میں کوئی بہت بڑا بیریئر نہیں ہوتا وہ ہمیشہ جو ہے وہ انوائرمنٹ کے ساتھ آپس میں جو ہے وہ ڈائریکٹ کنیکشن کے اندر ہوتا ہے اور دسٹنس جو ہوتا ہے ان کے سیلس کے یا ان کے ٹیشوز کے اور انوائرمنٹ کے درمیان وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے تو سیمپل سا جو پروسس ہے ڈیفیوزن وہ کافی ہوتا ہے اس لیے کہ جو بھی چیزیں ان کے سیلس کو چاہیے وہ انوائرمنٹ سے دے سکیں سیل کے اندر آ سکیں اور جو بھی چیزیں سیل کے اندر ایکسٹرا ہیں جو ویس پرڈکس ہیں وہ بہار جا سکیں لیکن جب یہ ارگانیزم بڑے ہو جاتے ہیں جب یہ ارگانیزم لارج ہو جاتے ہیں کانپلیکس ہو جاتے ہیں تو کچھ اسٹرکچرز تو ان کے انوائرمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیک میں جیسے ہماری سکن جو ہے اس کے سیلس تو انوائرمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیک میں ہیں بڑ جو انٹرنل آرگنز ہیں بہت سارے انٹرنل آرگنز ہیں جن کا ڈائریکٹ کوئی کمیونکیشن نہیں ہے تو ان کے اندر جو ایکسچینج ہوگا ان کو اگر کوئی چیز چاہیے جیسے آکسیجن چاہیے یا گلوپوس چاہیے یا ان کو اگر کسی چیز سے جان چھوڑانی ہے جیسے کاربن ڈائیک سائٹس یا پھر ویس سے جان چھوڑانی ہے تو وہ ڈائریکٹل انوارمنٹ کے اندر ڈمپ نہیں کر سکتے نہ ہی انوارمنٹ سے کچھ لے سکتے ہیں تو ان تمام آرگانزمز کے لیے جو کمپلیکس ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم چاہیے جو کہ یہ سارا کام کر سکے چیزیں پہنچا بھی سکے انتر اور چیزیں جو ان کے لے بھی سکے تو یہ نید ہوتی ہے سرکولیٹری سسٹم کی یہاں پہ ایک سرکولیٹری سسٹم ریکوائیڈ ہوتا ہے جو کہ چیزوں کو پوری باڈی اندر سرکولیٹ کرتے ہیں جہاں جہاں جیسے دور دراز علاقوں تک در پہنچانے ہیں تو یہ ہے سرکولیٹری سسٹم is actually a delivery system جو کہ چیزوں کو لے کے جانے کا اور چیزوں کو واپس دے کر آنے کا کام کرتا ہے تو ڈیفیوجن اکیلا جو ہے وہ کافی ہوتا ہے صرف ان لوگ ان organism کے اندر جو simple ہیں یعنی جو microscopic organisms ہیں یا جو بہت simple multicellular organisms ہیں ان کے اندر تو کافی ہوتا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہوتا ان animals کے اندر یا ان plants کے اندر یا ان organisms میں جن کے اندر distance زیادہ ہوتا ہے for example اگر کسی بھی animal کی بات کریں جو کہ جس کے اندر ایک digestive track ہے تو کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو وہ digest ہوتا ہے digest ہونے کے بعد اب اسے absorb ہونا ہوتا ہے تو جو بھی carbohydrate آپ نے کھایا ہے وہ ٹوٹے گا اور اسے glucose بنے گا تو glucose بنے گا intestine کے اندر digestive track کے اندر اور اسے پہنچانا ہے آپ نے کس میں cells کے اندر digestive track سے پہنچانا ہے ہر طرح کے cells کے اندر تو اس کے لئے خالی diffusion جو ہے وہ enough نہیں ہوتا بالکل اسی طرح جو بھی oxygen ہے جو کہ ہر cell کو چاہیے وہ lungs کے ثروب body کے اندر آتی ہے lungs سے لے کر پوری border تک پہنچانا جو ہے یہ خالی diffusion alone is not enough تو اس کے لئے we need a system جو کہ چیزوں کو transport کر سکے اسی طرح cells اگر کوئی waste بناتے ہیں تو اسے بھی waste organ تک پہنچانا جو ہے یہ diffusion کے لئے کافی نہیں ہوتا تو we need a system تو circulatory system is actually ایک ایسا system ہوتا ہے جو کہ یہ سارے کی ساری ضروریات آپ کی پوری کرتا ہے اور یہ need ہے مطلب اگر آپ سے پوچھے جاتا ہے what is a need of circulatory system تو یہی اس کی ضرورت کا reason ہے diffusion کا جو process ہے وہ کچھ factors کے اوپر depend کرتا ہے یعنی diffusion کتنا speed سے ہوگا تو for example اگر ہمارے پاس یہ دو areas ہیں یہ area A ہے یہ area B ہے اور area A سے area B کی طرف diffusion ہونا ہے تو بہت ساری چیزیں جن کے اوپر یہ speed of diffusion depend کرتے ہیں for example یہاں پہ concentration gradient جو ہے اس کے اوپر depend کرتے ہیں یہاں پہ اگر چار molecule ہیں اور یہاں پہ ایک molecule ہے تو تین کا gradient بن رہا ہے تو diffusion کا جو speed ہوگی وہ زیادہ ہوگی لیکن اگر یہاں پہ چار ہو یہاں پہ تین ہو تو diffusion کی speed سلو ہو جائے گی تو جتنا زیادہ concentration gradient ہوتا ہے اتنا زیادہ diffusion کی speed ہوتی ہے بلکل اسی طرح جس barrier کے طرح گزرنا ہے اس کی thickness کتنا تھک ہے وہ اس سے بہت افرق پڑتا ہے کیونکہ جتنا یہ تھک ہوگا اتنا ہی ان دو areas کے درمیان میں distance بڑھ جائے گا ایک barrier جو ایسا ہے اور ایک barrier جو ایسا ہے تو یہ دو areas کے درمیان جو ہے یہ distance کو بڑھا رہا ہے بلکل اسی طرح سے surface area جتنا زیادہ surface area ہوگا اتنا تیس جو ہے وہ diffusion ہو سکتا ہے تو circulatory system جو ہے وصل میں جو distance والا part ہے زونے کے لئے اس کی جو speed ہوتی ہے وہ proportional ہوگی ہے to the square of the distance یعنی جتنا زیادہ distance ہے اس کا square تو جتنا distance ہوگا اتنا time لگے گا چیزوں کو move کرنے میں تو circulatory system آپ دیکھیں oxygen جو ہے oxygen جو ہے وہ لنگس کے اندر موجود ہے اسے اگر پیرو کے cells کے اندر جانا ہے تو اتنا زیادہ distance ٹرابل کرنا پڑے گا تو کے اندر یہ سیل ہے تو سیل کے باہر کے انوارمنٹ کے اندر oxygen چھوڑ دیتا ہے oxygen کو سیب یہاں سے لے کر اس membrane کو cross کرنا ہوتا ہے اور جو بھی ویسٹ ہے اسے اس membrane کو cross کرنا ہوتا ہے تو diffusion کا distance جو ہے وہ کام اپنا تو تو this is the basic overview of circulatory system now let's talk about the types ہمارے پاس جو بھی organs ہیں for example these are the organs یہ ایک оргان اور ظاہر ہے اور سیل سے مل کر بنا ہوا ہے اس کے درمیان اس کے آراؤن جو ہے وہ فلویڈ پڑا ہوتا اچھا نارمیلی ہمارے پاس جیسے ہیومن باڈی کے بڑے بڑے انمال کی بات ہمارے پاس ہوتا یہ اسی طرح ان کے جو سیلز ہیں ان کے جو ٹیشوز ہیں ان کے آراؤن بھی ایک خویڈ ہے اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس ملٹیپل ہارٹ ہوتے ہارٹ کیا ہوتے چھوٹا سا کانٹریکٹائل سٹرکشور ہوگا لیکن چونکہ ایک 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 پاس ملٹیپل ہارٹ ہوتے سمال وہ بلڈ کو پم کرتے ہیں جب وہ بلڈ پم ہوتا ہے تو بجائے اس کے کے وہ بلڈ ویسلز کے اندر رہے وہ بلڈ جو ہے وہ بلڈ جو بلڈ جو بلڈ جو جو بلڈ بلڈ جو بلڈ موجود رہے گا تو یہ بلڈ جو سلز کو چاہیے ہوں گی اس ٹیشو کے سلز کو چاہیے ہوں گی وہ اس فلویڈ میں سے نکال لے گا اور جو بلڈ جو بلڈ اسے نکال لے دیں گے اور بلڈ جو ہے وہ بلڈ جائے گا ہارٹ کے اندر ٹھیک ہے اب اس میں ہو کے آرہا ہے جو بلڈ ہے وہ آرہا ہے اس کے ٹیشو میں بلکل اسی طرح ہے کہ جیسے پانی شاپر کے اندر پانی بھرے اور پھر اسے کسی کے اوپر ڈال ٹھیک ہے تو بلکل ہارٹ یہی کرتا ہے کہ اپنے اندر بلڈ بھرتا اور اس کو ٹیشو کے اوپر چھوڑ گتا ہے اور ٹیشو جو ہیں وہ ڈائیریکلی اس بلڈ سے in کونٹیک ہوتے ہیں اور ڈائیریکلی ان کے درمیان ایکس چینجز ہوتے ہیں دوسرے ان کے اندر ملٹیپل ہارٹ ہوتے ہیں اچھا اب اس ہارٹ کے اندر ہوتا ہی ایک اپننگ ہوتی ہیں جنہیں ہم آس کیا کہتا تو یہاں دروازہ لگا ہوتا ہے جس کو آپ ایک valve کہہ لیں جب ہارٹ کونٹریک کرتا ہے آچھا یہ دروازہ اس طرح کا ہوا ٹھیک ہے جب ہارٹ کونٹریک کرتا ہے جب ہارٹ کونٹریک کرے گا تو اس کے اندر کا pressure بڑھے گا یہ اندر کی طرف جا رہا ہے ہارٹ کونٹریک کر لہا ہے جب اس فلویڈ باڈی کے اندر آیا تھا وہ اب جا رہا ہے یہاں سے اور جب ہارٹ ریلیکس کرتا ہے تو اس ہارٹ کا اندر کا جو پریشر ہے ایک تو اس کا وولیوم بڑھتا ہے اس کی جگہ بڑھتی ہے جب وولیوم بڑھتا ہے تو پریشر کام ہوتا ہے اکورڈنگ ٹو بوائلز لگ تو یہاں کا پریشر کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک ویکیوم بنتا ہے اور جو بھی بلڈ ہے یہاں پہ وہ ہارٹ کے اندر انٹر ہوتا ہے تو اس طرح سے بلڈ جو ہے وہ ہارٹ میں انٹر ہوتا ہے آستیا کی دروب وہ کب ہوتا ہے جب ہارٹ ریلیکس کرتا ہے اور جب ہارٹ کانٹریکٹ کرے گا تو یہ آستیا بند ہو جائیں گے تو یہاں سے بلڈ باہر نہیں جا سکتا بلڈ سے ایک ہی راستے سے باہر جاتا ہے جو کہ ٹیشوز کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے تو اچھا ایک اور چیز گیسٹرو ویسکولر کیا ہوتی ہے کچھ اینیمال کے اندر جیسے ہائیڈرا ہوتا ہے اس کے اندر ایک ادر کیوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ادر کیوٹی ہوتی ہے جس کو ہم گیسٹرو ویسکولر کیوٹی کہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ کیوٹی ہوتی ہے پانی یہاں پر آتا ہے وہ اپنے ساتھ نیوٹریرنٹس لے کر آتا ہے اور جو بھی سیلز اس کی باڈی کے ہوتے ہیں وہ اس گیسٹرو ویسکولر کیوٹی میں سے چیزیں نکال لیتا ہے تو جس طرح ہم نے بات کی تھی یہ بہت سیمپل آرگینزم کے اندر ڈیفیوزن کافی ہوتا ہے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح اس کے اندر بھی یہاں پر ڈیفیوزن ہو رہا ہوتا ہے اور وہ گیسٹرو ویسکولر کیوٹی کے طرح ہو رہا ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے آرگینزم ایڈوانس ہوتے جاتے ہیں تو گیسٹرو ویسکولر کیوٹی اکیلی کافی نہیں ہوتی چانسپورٹ کے لیے کیونکہ اب سیلز جو ہیں ہائیڈرا کے اندر کیا ہے سیلز کی جو ہے نا وہ دو لیئرز ہیں ایک اندر کی طرف ہے اور ایک باہر کی طرف ہے اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ ایک جلی لائک مٹیریل ہے تو جو بھی اندر کی طرف والے سیلز ہوتے ہیں ان کو گیسٹرو ویسکولر کیوٹی سے مل جاتی ہے چیزے اور جو باہر کی طرف کے سیلز ہوتے ہیں انہیں انویارمنٹ سے مل جاتی ہیں چیزے لیکن جب آرگینزم کے اندر ملٹیپل لیئرز ہوں گی یا اس کے اورگانس جو ہیں وہ انوائرمنٹ سے دور ہوتے جائیں گے تو گیسٹرو ویسولار کیابیٹی سے خالی دیکھیوزن نہیں ہوسکے گا تو اسی وجہ سے ان کے اندر اوپن ٹائپ سرکولیٹر سسٹم پایا جاؤکا جس کے اندر ہارٹ جو ہے اس کی نیڈ ہوتی ہے جو کہ پم کرتا ہے بلڈ کو اور ڈائریکلی جو ہے وہ ٹیشوز جو ہے وہ بلڈ میں سے چیزیں نکال لیتے ہیں اور اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اچھا ایک دو چیزیں اور ہیں ہمارے پاس جو بڑے انمولز ہوتے ہیں ان کے اندر جو بلڈ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیلز کے اراؤنڈ ایک فلویڈ ہوتا ہے اس کو انٹرسیشل فلویڈ گیتا ہے تو ہمارے اندر انسانوں کے اندر بھی اور بڑے انمولز میں بھی جو انٹرسیشل فلویڈ ہے اور جو بلڈ ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو بلڈ ہے وہ کبھی بھی ڈائریکٹلی ان کانٹیک نہیں آتا ٹیشیوز کے اگر اس ڈائیگرام کے اندر ہم دیکھیں سو دس is the heart heart جو ہے وہ بلڈ پم کرے گا تو یہ آپ کا آرٹیریل سسٹم ہوگا آرٹریز کے بعد یہ کیپیلریز آئیں گے تو بلڈ کیپیلریز میں جائے گا کیپیلریز وہ ایریاز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ایکسچینج ہوتا ہے تو یہاں سے کچھ فلویڈ نکل کے باہر جائے گا اور اپنے ساتھ چیزیں لے کے جائے گا اور کچھ چیزیں یہاں سے اس فلویڈ میں اس بلڈ میں شامل ہو جائیں گے and then بلڈ واپس آ جائے گا وینس سائٹ سے کسی بھی پوائنٹ پہ بلڈ جو ہے وہ ان نالیوں سے نہیں نکلتا یہ close type circulatory system ہوتا ہے یہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے اب چونکہ close type circulatory system میں بلڈ کبھی باہر نہیں جاتا تو بلڈ الگ ہوتا ہے بلڈ وہ ہوتا ہے جو کہ نالیوں میں بہرا ہوتا ہے اور جو چیز cells کے یہاں پر جو چیز cells کے around پڑی ہوتی اس کو interstitial fluid کہتا ہے تو بلڈ red ہوتا ہے اور interstitial fluid الگ ہوتا ہے جبکہ یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو پہلی بات تو ان کے بلڈ کے اندر hemoglobin نہیں ہوتا ان کے بلڈ کے اندر hemoglobin نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو بلڈ ہے اور ان کا جو surrounding tissue ہے surrounding water ہے جو cells کے around ہوتا اس کے درمیان کوئی فتح نہیں ہوتا تو اسے combine کہہ کے ہم نام دیتے ہیں hemoglobin کا تو hemoglobin اصل میں وہ fluid ہے جو کہ ان کے تمام organs کو تمام organs اس میں نہا رہے ہیں وہ fluid جو ہے وہ hemoglobin کہلاتا ہے اور اس hemoglobin کے اندر کوئی differentiation نہیں ہے blood اور interstitial fluid کی تو ایک یا ایک سے زیادہ heart in کے اندر ہو سکتے ہیں جو کہ hemoglobin کو بم کریں گے جو spaces ہوتی ہیں around the organ ان کو ہم sinuses کہتے ہیں open space ہے around the organ کے جس کے اندر یہ fluid پڑا ہوا ہوگا اور جہاں پہ exchange ہو رہا ہوگا تو اسے ہم sinuses کہتے ہیں grasshopper کے اندر اور arthropods کے اندر ایک elongated سی tube ہوتی ہے جو کہ dorsal ہی ہوتی ہے یعنی اگر یہ animal کی body ہے اور یہ زمین ہے تو یہ ventral part ہے اور یہ dorsal part ہے ٹھیک ہے تو dorsal ہی جو ہے وہ ایک elongated سی tube ہوگی جو کہ grasshopper کے اندر یا arthropods کے اندر ہوتی ہے اور اس کے اندر multiple hearts ہوں گی جو کہ blood کو pump کریں گے hemo seal اچھا ایک ہے ہمارے پاس sinuses جو کہ around ہے اور hemo seal وہ بڑی سی cavity ہے جس کے اندر یہ پورا کا پورا fluid پڑا ہوا ہوتا ہے یہ اگر ہم دیکھیں تو سمجھیں یہ پوری جو cavity ہے کہ جس کے اندر fluid پڑا ہوا ہے یہ hemo seal ہے اور اس hemo seal سے blood ہے وہ heart میں اندر ہوتا ہے اور دن واپس جا وہ اسی hemo seal کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے around the organs جب heart contract کرتے ہیں تو جو ostیاں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں اور جب heart relax کرتا ہے تو ost کیا جو ہے وہ open ہو جاتی ہیں اور جو vacuum create ہوتا اس کی طرح blood enter کرتا اس کے اندر grasshopper کے اندر اور دوسرے insects کے اندر colorless ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر respiratory pigment کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہوتی کیونکہ ان کے اندر ایک الگ سا system ہوتا ہے جو کہ trical system ہوتا ہے جو کہ oxygenation کے لیے ضروری ہوتا جو کہ oxygenation جو ہے وہ کرتا ہے تو ان کے اندر transport system جو ہے ہمارے اندر تو transport system ہوتا ہے circulatory system ہوتا ہے جو کہ oxygen کو لے کے جاتا ہے carbon dioxide کو لے کر آنے میں رول پلے کرتا ہے لیکن ان animals کے اندر جو ہے وہ respiratory system یہ کام خود کر لیتا ہے تو circulatory system جو ہے اس کو ضرورت نہیں ہوتی اس کے اندر اسی وجہ سے they lack hemoglobin جو سیکنڈ ڈائپ کا circulatory system ہے وہ close circulatory system ہے پہلا major difference یہ ہوتا ہے کہ blood جو ہے وہ ہمیشہ vessels کے اندر رہتا ہے blood کبھی بھی vessels سے باہر نہیں آتا دوسرا یہ ہے کہ blood اور interstitial fluid میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے blood جو ہے وہ ان کا red ہوگا hemoglobin اس کے اندر بہت ہوگا اور وہ ہمیشہ vessels کے اندر رہے گا اور اس میں سے جو fluid نکل کے جائے گا جو کہ cells کے around ہوگا اس کو آپ interstitial fluid کہیں گے again ان کے اندر بھی ایک کے ایک سے زیادہ heart ہو سکتے ہیں large heart ہوتا ہے اور وہ پوری body کے اندر جو ہے blood pump کر رہے ہوتا ہے جو بھی exchange ہوتا ہے وہ کس کے درمیان میں ہوتا ہے اس blood کے جو کے blood capillaries کے اندر موجود ہے اور اس fluid کے جو کے cells کے around جس ہم interstitial fluid کہتے ان کے درمیان سارا exchange ہوتا ہے جو بھی چیزے cells کے اندر ایک شرح ہوتی ہیں وہ چلی آتی اندر blood کے اندر ضروری چیزے ہوتی وہ diffusion سے cross کر جاتی ہیں interstitial fluid میں اور وہاں سے cells پائی جاتی ہے depending on کہ oxygen or deoxygen blood وہ کیس طرح سے body کے اندر موک کر بھائی تو ایک ہمارے پاس single circuit circulation اور double circuit circulation single circuit circulation fishes کے اندر پائی جاتی ہے ان کے اندر جو heart وہ صرف دو chambers کا ہوتا ہے اس کے اندر ایک atrium ہوتا ہے اور ایک ventricle ہوتا ہے ہمارے پاس جو heart ہے انسانوں کے پاس 4 chambers ہوتے ہیں اس میں 2 atrium ہوتے ہیں 2 atria ہوتے ہیں اور 2 ventricle ہوتے ہیں جبکہ اس کے اندر صرف ایک atria ایک ventricle ہے ان کا plan ہے یہ رہا آجا fishes کے اندر کیا ہوتا ہمیں پیش کے اندر گلز ہوتے ہیں جو کہ oxygen کے اندر role play کرتے جو oxygen ان کی گلز کے طرح ہوتے ہیں تو گلز اگر oxygen کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو deoxygenated blood ہے وہ جائے گلز کے پاس ٹھیک ہے تو انہوں نے blue color سے deoxygenated blood اس کو بنایا ہے یہ پہ انہوں نے کی میں بتایا کہ oxygen rich blood جو ہے وہ red color سے بنائیا ہے oxygen poor blood جو وہ blue color سے بنائیا ہے mix blood جو ہے اس کے اندر یہ mixing show کی گئی ہے mix blood کے اندر بھی دو variety ہیں اگر زیادہ تر oxygen rich blood ہے تو وہ red نظر آئے گا اور زیادہ جو وہ ہے deoxygenated blood ہے تو وہ brownish نظر آئے گا and direction of blood تو یہ کی ہے اس کے تروں ہم ڈائیگرام سو سمجھیں گے تو this is the heart of the fish یہ اس کا ایک chamber ہے جس کو atrium کہتے ہیں اور یہ اس کا دوسرا chamber ہے اس کے میں پڑھ کریں دوسرا heart کے اندر جو blood آتا وہ deoxygenated blood ہوتا ہے تو deoxygenated blood atrium نے pump کیا ventricle کے اندر کیا ventricle نے pump کیا آپ systemic arteries کے اندر جائے گا گلز کے اندر carbon tax status میں نکل جائے گی oxygen جو کہ fresh water میں سے آئی یا sea water میں سے آئی گلز میں oxygenation ہونے کے بعد اب blood oxygenated ہو گیا جو rat ہو یہ oxygenated blood واپس heart میں نہیں آئے گا یہ oxygenated blood directly جائے گا body کے اندر body tissues جس میں oxygen نکال لیں کہ carbon dioxide ڈال دیں گے اور پھر یہ veins کے طور واپس آئے گا تو fishes کا heart جو ہے اس میں ایک circuit ہے دو الگ circuit نہیں ہے کہ oxygenated blood الگ گھوم رہا ہو اور deoxygenated blood الگ گھوم رہا ہو اسی وجہ سے single circuit circulation کہتے اور fish کا heart جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ deoxygenated blood receive کرتا ہے اس کے پاس بھی oxygenated blood نہیں آتی تو deoxygenated blood جو ہے body سے enter atrium میں اور atrium سے پہلے ایک ادر chamber ہوتا ہے جس کو sinus venousus کہتے ہیں پھر atrium جو وہ open ہوتا ہے ventricle کے اندر اور پھر یہ blood جاتا ہے aorta کے اندر جو کہ systemic vessel ہوتی ہے اور aorta میں جو جاتا ہے وہ conus arteriosus کے ترہو جاتا ہے تو atrium سے پہلے جو chamber ہے sinus venous osus کے لاتا میں دکھاؤ ہوتا اور ventricle ventricle کے آگے جو chamber ہمارے پاس سوچے ان سارے chambers کے اندر wells لگے ہوتے جو کے back flow کو روکتے یہ circulatory system کا ایک feature ہوتا ہے one way okay so this is the image اس کے اندر یہ opening نظر آ دیں یہ austیاں ہیں جو open circulatory system کے اندر ہم نے بات کی تھی اور یہ blood ہے یہ سے آنے کے پار اب کوئی connection نہیں ہے تو blood نکل جاتا ہے vessel سے اور tissues کے tissues کو بیت کر رہا ہوتا ہے جبکہ closed type circulatory system میں ہمیشہ capillaries کے اندر ہی رہتا ہے blood blood circulatory system سے باہر نہیں آتا اور یہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ دورسل یہ long structure موجود ہوتا ہے جو جس کے اندر multiple heart موجود ہوتا ہیں تو یہ ان کا circulatory system ہوتا ہے خیر میں دکھا رہا تھا sinus venousus اور conus arteri arousus یہ atrium ventricle ہے atrium 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 sinus venous arteri blood enter atrium atrium then ventricle کے بعد area conus arteri arous and blood آگے جاتا so this heart of oxygenated blood deoxygenated blood وہ الگ الگ circulate کر رہا ہوتا اسی لئے اس کو double circuit plan کہتا ہے heart ڈونوں طرح کا blood receipts کرتا ہے تو اس میں 2 varieties ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس incomplete double circulation اور ایک ہوتا complete double circulation . پر کیا ہوتا اگر to deoxygenated blood oxygenated blood کسی بھی point پر mix ہو رہے ہیں تو double circuit circulation کہلائے incomplete جو کہ آپ amphibians کے اندر پائی جاتے ہیں اور کچھ reptiles کے اندر پائی جاتے ہیں اور اگر deoxygenated blood اور oxygenated blood آپ میں کسی بھی point پر mix نہیں ہو رہے ہے heart کے اندر تو وہ کہلائے گا complete double phibians اور reptiles کے اندر جو heart کے 3 chambers ہوتے جس میں دو atria ہوتے ہیں یعنی اوپر والے chamber اور جو receive کرتے اور ایک ventricle ہوتا تو single ventricle ہے تو right اور left atria جو ہیں ان کے اندر الگ الگ طرح کا blood آتا ہے جو بھی ہمارے پاس oxygenated blood جو lung سے آرہا ہے وہ آئے گا ہمارے پاس left atrium اور جو بھی یہ pulmonary veins کے طرح آئے گا جبکہ جو بھی deoxygenated blood ہے body سے وہ آئے گا right atrium میں بیا sinus venous آچھا کہا کہا کے image so this is the incomplete double circuit circulation ٹھیک ہے تو اسی complex diagram لگی بات بہت آنا so this is the heart یہ چاہٹ یہ چیمبر ہیں heart اس میں یہ چیمبر ہے right atrium دوسرہ یہ chamber ہے left atrium diagraam اچھے ہی بینی ہی یہ پہ کچھ ورڈ مسئن ہیں and this is the single ventricle ٹھیک ہے یہ single ventricle ہے right atrium اور right ventricle کے درمیان میں میں left atrium sorry right atrium اور اندر کوئی دیوار نہیں ہے یہ لگ رہا ہے کہ دیوار ہے بیٹس اندر کوئی دیوار نہیں ہے یہاں پہ maxing ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جتنا بھی deoxygenated blood ہے جو کے body سے آرہا ہے body سے deoxygenated blood ہے وہ in veins کے through آرہا ہے اور وہ enter کرے گا right atrium میں right atrium میں کس پہ آئے جو vena keva ہوتے ہیں superior inferior vena keva یا anterior posterior vena keva جو ہوتے ہیں وہ ان کے through blood right atrium میں enter گا ٹھیک ہے left atrium میں جو blood آئے گا وہ lungs through آئے گا lungs through oxygen blood ہے وہ لے کر آئے گا left atrium atrium left atrium oxygenated blood جو bright red and right atrium سے blood آئے گا اس ventricle میں اور left here cam سے blood آئے گا اس ventricle میں اور پھر انہیں آگے جانا ہے الگ الگ اس کے اندر vessel کے اندر ٹھیک ہے چونکہ ventricle کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہے یہ دیوار نظر آرہی بات یہ دیوار ہے نہیں تو دونوں طرح جو ہے جو باڈی کے اندر جا رہا ہے وہ oxygen ہے جو کہ یہ زیادہ تر red line شو ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ more oxygen blood ہے اور جو blood lungs کی طرف جا رہا رہا ہے لیکن اس کے اندر کچھ oxygen blood بھی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ان کے اندر یہ mixing ہو رہی ہے تو یہ circuit ہے آپ کا جس کے اندر blood lungs کے اندر جاتا ہے یہ pulmonary circuit کالاتا ہے lungs کے اندر blood جاتا ہے پھر یہ واپس آتا ہے oxygenate ہوگی left atrium اور جو یہ والا circuit ہے جس اندر ventricle سے blood body میں جائے گا body سے deoxygenate ہوگی واپس right atrium کے اندر آئے تا systemic circulation کے لابی ہے systemic circuit کے لابی تو دو الگ آتا ہے complete double circuit so let's start with here یہ body ہے body کے اندر جو بلوڈ گیا تھا اس میں oxygen نکال لی گئی اور carbon ڈال لی گئی تو اب یہ deoxygenate ہوگیا deoxygenated blood آئے right atrium میں اسی طرح سے oxygenated blood ہے وہ oxygenate lung سے oxygen لے left atrium میں دون وں کے درمیان یہاں پہ دیوار موجود ہے کوئی mixing یہاں پہ نہیں ہوگی right atrium سے blood right ventricle میں left ventricle میں یہاں پہ کوئی mixing نہیں یہاں پہ separate دیوار موجود ہے جو oxygenated blood left atrium میں وہ جائے گا aorta میں اور جائے گا body اور deoxygenated blood ہے وہ جائے گا right ventricle سے لنگس کے اندر اور یہاں پہ oxygenation ہوگی دونوں کا color کہیں پہ mix نظر نہیں آرہا اس مطلب اس میں کوئی mixing نہیں ہوگی اسی وضاء سے complete double circuit ran کہتے ہیں تو یہ circulation جس میں لنگس کے اندر blood جاتا اور پھر واپس آپ oxygenate ہوگی pulmonary circulation pulmonary circulation اور دوسرا والا جو 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 سیسٹامک circulation اور یہ دونوں جو ہے نا وہ separately work کے لئے ہوتے ہیں اگر کسی بھی circulatory system کے characteristics کیا ہوتے ہیں تو تین major components ہوتے ہیں جو بھی کسی بھی circulatory system کے اندر ہونے چاہیئے number one ایک fluid ہونے چاہیے جس کے اندر آپ چیزیں ڈال دوسرا ہمارے پاس ایک system of channel ہوتا ہے جو اصل میں سڑکے ہوتی ہیں انہیں ہم blood vessels کہتے ہیں جن کے اندر جو وہ یہ fluid بھومتا ہے اور تیسرا ایک کوئی structure ہوتا ہے جو کہ مسلسل اس کو circulate کر رہا 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 آگے فورج کر رہا ہوتا تو ہمارے پاس ہار ہوتا یا کوئی موڈیفائی بلڈ vessel ہو سکتے ہیں جو لوگر animals ہوتا ان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک پارٹ بلڈ بیسل تھوڑا سا تھک ہو جاتا اور وہ ہارڈ کے طور پر بیہیو کر رہا ہوتا ہے پل سیٹائل سٹوکچر ہوتا ہوتا بیری کارڈیوم جو ہے وہ اس کی ایک سمجی کبری ہے ایک طرح کا بیگ جس کے اندر یہ ہارڈ موجود ہوتا ہے دونوں لنگز کے درمیان میں چیز کے اندر یہ موجود ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ لیف سائیڈ کے اوپر ہوتا ہے اگر ہم اسٹرنم دیکھیں اسٹرنم جو ہے جو کہ سائیڈ سائیڈ آن رائٹ اور باقی ٹو تھر جو ہے وہ موجود ہے ہارڈ کی جو وال ہوتی ہے اسٹرنم اسٹرکچر ہے اس کی تین لیئرز ہوتی ہے پہلے ہمارے پاس اپیکارڈیوم اپیکارڈیوم اس کی آوٹر لیئر ہوتی ہے اس کے بعد میوکارڈیوم ہوتی میوکارڈیوم میڈل اندر لیئر ہوتی ہے جو اس کی ایٹریوم اور بینٹرکل کی جو لائن کرنے لیئر ہوتی ہے پہلے ہوتی پہلے ہوتی پہلے ہوتی ہوتی پہلے نکلنے والی بلوڈ بیسل روٹس جیسے ایوٹا یا پلمولی ٹرنک پہلے 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 دیویجن جو ہے اس کے اندر ایک پیرکارڈیوم کی آؤٹر لیئر ہوتی ہے جس کو ہم فائبرس لیئر کہتے ہیں یا فائبرس پیرکارڈیوم کہتے ہیں جو کہ کنیکٹیو ٹیشو سے مل کر بنی بھی ہوتی ہے یہ ہارڈ لیئر ہوتی ہے اور ایک دوسری لیئر ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیرس پیرکارڈیوم یہ سیرس پیرکارڈیوم کے اندر بھی فردر دو لیئر ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں پیرائیتل پیرکارڈیوم اور ایک پیرکارڈیوم کہتے ہیں تو بیسیقیلی دو دیویزن ہوگئی ایک تف لیئر ہوگئی جو کہ فائبرس پیرکارڈیوم ہے جو کہ آؤٹر ہے اور ایک پیر انر ہے جو کہ دبل میمیرین ہے دبل میمیرین کے اندر بھی ایک پیرائیتل اور ویسیرل کہلاتی ہے آہ دس اس دی ایک دائیگرام میں دکھاتا ہوں تو یہ آپ کو اچھے سمجھ جائے گا سو دس دن 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 میں یہاں سے ایک سلائیڈ لیوی ہے اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہارڈ کا سٹرکچر کیسا ہے یہ سب سے اندر والی لیئر ہے جو کہ پیرکارڈیم ہوتی ہے اور اس کی دو لیئرز ہوتی ہیں ایک جو بلکل پیرکارڈیم کے ساتھ لگی ہو ہے جس نون از پیرکارڈیم آلس نون از پیرکارڈیم ٹھیک ہے ایک جو ہے وہ بہر پیرکارڈیم کے ساتھ لگی ہو پیرکارڈیم اور ان دونوں کے درمیان میں ایک سپیس ہوتی ہے کہ پیرکارڈیل کیا یہاں پی ایک فلویڈ ہوتا ہے جو پیرکارڈیل فلویڈ کہ لاتا ہے جو پیرکارڈیم ایک جو پیرکارڈیم کے ساتھ ہے وہ آپ کی بسل پیرکارڈیم کھلا ٹھیک ہے ایک اگر ہم دیکھیں تو ایک ہمارے پاس رائی منتریکل ہوتا ہے یہ ہمارے پاس لیف منتریکل ہوتا ہے یہ ہرٹ اسی طرح سے چیز کی کی اندر موجود ہوتا سو سو سترکچر اس نون ای رائی منتریکل ٹھیک ہے اس سترکچر اس نون ای رائی منتریکل رائی منتریکل کے درمیان میں ہمیں پتا ہے کہ وہ موجود ہوگا ایک ادر راستہ موجود ہوگا جس کے اوپر ایک ادر ویلو لگا ہوگا ہوگا رائی اترم ویلو کنیکٹڈ ہوتا ہے اور یہاں پہ ویلو جو لگا ہوتا ہے وہ ٹرائی اس پر ویلو ہوتا ہے رائی اترم کے اندر کھلنے والی جو ویسل ہوتی ہیں ایک اوپر سے کھلتی ہے رسکو سپیریئر ویلو کہتا ہے اور ایک انفیریئر لی کھلتی ہے یہاں سپیریئر ویلو کہتا ہے یہ دونوں رائی ایٹرم میں کھلتی ہیں جو بھی بلڈ باڈی سے deoxygenated ہوتا ہے وہ یہاں پہ آتا ہے ٹھیک ہے اچھا رائی ایٹرم سے رائی ویلو رائی ویلو جاتا ہے اس بیسل کے اندر اس کو پلمانری ٹرنک کہتا ہے پلمانری ٹرنک یہ ہے جو لیفٹ ایٹرم کے اندر آئے گا لیفٹ ایٹرم یہاں پہ نظر نہیں آرہا یہ فرنٹ ویو ہے یہ انٹیر ویو اس کے اندر لیفٹ ایٹرم ہی نظر آرہا لیفٹ ایٹرم کے اندر کھلتی ہیں ہماری پلمانری وینز ان پلمانری وینز سے ہمارا جو بلڈ ہے وہ ایٹرم ہونے کے باد لیفٹ ایٹرم میں آت ہے لیفٹ ایٹرم سے جائے گا اس اس کے اندر جو آپ left ventricle سے نکلتا ایک پائپ جو یہ پائپ ہے کدھر یہ پائپ ہے ایٹرم ایٹرم نکلتا ہے ایٹرم ایٹرم پارٹ ہوتا ہے پھر یہ آرچ ہوتی ہے اور کیا ہوتا چھوٹا سا جائنا وہ حصہ ہوتا ہے ایٹرم کے اندر بھی ایک پارٹ ہوتا ہے ایٹرم کے اندر بھی ایک ایک appendage تی ایک لیم سا سٹرکچر ہوتا جس کو آریکل کہتا ہے آ آ رائیٹ اٹریم ہو گیا this is the coronary sulcus coronary sulcus کے اندر coronary arteries so that is known as interventricular sulcus left ventricle ہو گیا left atrium ہو گیا pulmonary trunk pulmonary artery ligamentum arteriosum now this is an interesting instruction ligamentum arteriosum آپ کو یاد ہو اگر شاید کبھی پڑاؤ کہ جب بی 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 جو ہے وہ مدر کی باڈی کے اندر ہوتا لنگس تو کام نہیں کرتے جب لنگس کام نہیں کرتے تو جو بی بلڈ ہے اس کو oxygen حاصل کرنے لنگس میں نہیں جانا ہوتا بلکہ پلسینٹا میں جانا ہوتا ہے pulmonary trunk pulmonary arteries کے اندر blood جاتا لنگس کے اندر جو اس کی ضروریات پوری کرتا لیکن oxygenation کے لئے نہیں جاتا بلڈ سارا سارا شنٹ دھوڑا ہوتا ہے اس pulmonary trunk سے aorta کے اندر تا کہ یہاں سے چال جائے پلسینٹا کے اندر oxygenation کے لئے تو یہاں پہ ایک connection ہوتا ہے جس کو ہم ductus arteriosos کیا پیدائش کے بات لنگس کھول جاتے لنگس کا کام oxygenation کا ہوتا تو یہ ductus arteriosos ہوتا ہے یہ بند ہو جاتا اور جب یہ بند ہو جاتا تو پھر یہ ligament کے اندر convert جاتا ہے which is called ligament arteriosos ٹھیک ہے so this is all جو کے external structure کے بارے میں ایک word یہاں پہ use ہو ہے middle mediastonum ٹھیک ہے تو mediastonum اسال میں وہ space ہوتی ہے آپ کی پوری chest کی کچھ borders بنائے گئے ہیں جس کی وضع سے چار cavities بنی میاں so this is your chest cavity اب اس کے اندر جو green structure نظر آرہا ہے یہ آگے کی space ہے this is called anterior mediastonum اور درمیان 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 پڑھا ہے وہ middle mediastonum درمیان 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 انٹرنلی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس چار چیمبرز جس کے اندر دو اپر ہیں جنہیں atria کہتے ہیں یہ thin walled ہوتا ہے as compared to the lower جو کہ thick walled ventricle کہل اتے ہیں دو large veins جو کے right atrium جو superior اور inferior بھی نکی بھائیں جو deoxygenated blood لے کر آتی ہیں اور چار pulmonary veins ہیں دو پیرز ہیں یعنی چار pulmonary veins جو open ہوتی ہیں left atrium کے اندر اسی طرح سے یہ تو آنے والی سڑکے ہوگئیں اب جانے والی سڑکے کیا ہیں دو large arteries ہیں جو کے ventricle سے نکلتی ہیں ایک right ventricle سے نکلتی ہے اس کو pulmonary trunk جو آگے جا کے right left pulmonary artery میں ڈیوائید ہوتی ہے اور دوسری aorta ہے جو left ventricle سے نکل دیا آج انہوں نے pulmonary aorta کا نام دیا ہے pulmonary aorta pulmonary trunk آج right left atria atria separate سے separate ہوتا ہے ان کے درمیان جو ان کے درمیان جو دیوار ہوتی اس کو inter atrial septum کہتا ہے اور وہ membranous structure ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کوئی thick wall structure نہیں ہوتا جبکہ ventricle کے درمیان جو structure ہوتا ہے وہ بہت زیادہ thick ہوتا اور muscular ہوتا ہے تو atria کے درمیان inter atrial septum ہوتا ہے ventricle کے درمیان inter ventricle septum ہوتا ہے چار valves لگے ہوئے ہوتے ہیں ہارٹ میں valves اصل میں ایک طرح کو کھلنے والی دروازے ہوتے ہیں جو کہ back flow کو روکتے ہیں یہ insure کرتے ہیں کہ blood ایک ہی ڈائریکشن کے اندر flow ہو اور جہاں سے ایک بار نکل جائے اس طرح آپ اس آئے جو ہمارا right atrium ہے وہ right ventricle کے اندر open ہوتا ہے اور اس کے اوپر دیوار لگاوا دروازہ لگاوا ہوتا اس کو tricuspid valve جو left atrium ہے وہ left ventricle میں open ہوتا اور اس کے اوپر دروازہ لگا ہوتا ہے اسے آپ mitral valve کھاتا اس ڈائگرام کے اندر اگر دیکھیں so this is your superior vena keva جس کے true blood آئے گا اور inferior vena keva جس کے true blood آئے گا اس structure میں جس بچی سے ہم کہتے ہیں right atrium ٹھیک ہے so right atrium میں جو blood آرہ ہے superior اور inferior سے ہم tricuspid valve بھی کیونکہ اس کے تین حصے ہوتے ہیں جس کو کسپ کہتے ہیں ایک حصے کو کسپ کہتے ہیں میں دکھا پھنا ہو لی so this is the tricuspid valve ڈائے blood جو enter right ventricle کے اندر اور پھر right ventricle سے اب یہ جائے گا pulmonary trunk جس سے pulmonary pulmonic pulmonary semilinor valve یہ make sure کرتا ہے کہ blood اسی direction میں جائے اور واپس نہ آئے بلکل اسی طرح یہ میکشور کرتا ہے کہ blood اسی direction میں جائے واپس نہ آئے یہ ہو گیا right side of the heart pulmonary arteries blood lungs lungs کے اندر اور lungs کے بات oxygen ہونے کے بعد blood واپس آئے گا اور جب وہ واپس آئے گا تو ان pulmonary veins کے طرح is also known as mitral valve یا اسے mitral valve بھی کہتے ہیں تو جو پوپس ہوتے ہیں ان کے جو سر پہ ہٹ ہوتا اس کی طرح کا structure ہوتا اسے mitral کہتے ہیں تو اسی وجہ سے mitral valve کہتے ہیں تو left ventricle میں آنے کے بات اب یہ جائے گا کس میں یہ جائے گا اوٹا کے اندر یہ اوٹا کے اندر جائے گا اوٹا اور اس کے درمیان میں ایک ادت opening ہوتی ہے جو یہاں پہ اتنا clearly نہیں نظر آری اور اس کے اوپر بھی ایک valve لگا ہوتا ہے جس کو آپ aortic semiline valve یہ جو ایر ہو جا رہا ہے یہ پہ کہیں پہ aortic semiline valve ہوتا دونوں ایٹریا کے درمیان جو دیوار ہے وہ اس میں نہیں نظر آلی لیکن ventricles کے درمیان میں جو دیوار ہے this is known as ventricular septum اگر right ventricle کی دیوار دیکھیں تو وہ پتلی ہوتی ہے کیونکہ اسے سب لنگ سک بلد بھیجنا ہوتا ہے اور جو left ventricle کی دیوار ہے وہ موٹی ہوتی کیونکہ اسے پوری باڈی کے اندر بلد فرم کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے pulmonary artery pulmonary vein ہو گئی AV valve right ventricle چھا cordite and dyni کیا ہوتا ہے جو ہماری یہ جب ventricle contract ہو جب یہ contract ہو گا تو pressure بڑھتا ہے جب pressure بڑھتا ہے blood اوپر کی طرف جاتا ہے جب blood اٹریم کی طرف جاتا ہے تو اس valve کے اوپر دروازے کو پر زور پڑھتا ہے اگر اس دروازے کے اوپر رسیاں نہ لگی ہو تو blood واپس چل جائے اٹریم کے اندر یہ cordite ڈنائن جو یہ make sure کرتے کہ جو دروازے ہیں وہ ایک ہی طرف کو کھلے یعنی اس دائریکشن میں کھلے اور اوپر کی رائریکشن میں نہ کھلے ٹھیک ہے جی visceral pericardium outer layer ہو گئی اس جس apicardium بھی کہتے درمیان درمیان کے اندر tricuspid valve ہے اس کے اندر یہ تین جو pieces نزل آرہ ہیں these pieces are known as cusps یہ 3 cusps ہے تو یہ tricuspid valve اور bicuspid ہمارے پاس جبکہ جو 7 in r valves ہوتے ان کے اندر 3 cusps موجود ہوتے ہیں یہ ساری بات یں structure ہوتے کچھ projected muscles ہوتے جن کو papillary muscles کہتے ہیں papillary muscles سے caudite and n i لگے ہوتے ہیں جو کے valves کو hold کر رکھتے ہیں جو بھی pressure generate ہوتا ہے ventricle کی contraction میں وہ AV valves کو کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے پیچھے پیچھے بھیکھنے کی کوشش کرتا لیکن یہ caudite and n i have ایک point پہ hold کر رکھتے جو ventricle سے blood نکل کے aorta یا pulmonary trunk میں جاتا ہے وہاں پہ systemic aorta ہے left ventricle سے نکلتا ہے اور pulmonary aorta ہے right ventricle سے نکلتا ہے blood 7 aorta میں جاتا ہے اور پھر یہ لنگ کی طرف یا پھر پوری باڈی کی طرف جاتا ہے left ventricle کی جو cavity ہوتی ہے وہ نیرو ہوتی ہے left ventricle کی دیوار موٹی ہے left ventricle کی wall جو ہے وہ thick ہے لیکن اس کے اندر کی cavity وہ نیرو ہے ظاہر ہے جب دیوار ٹھیک ہوگی تو اندر کی space کام ہو جائے موسیقی